بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار اکیس میں شب برات کب ہے کس رات میں ہم عبادت کریں گے کس دن کا روزہ رکھیں گے انگریزی تاریخ کیا ہے دن کون سا ہوگا اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بہت اہم جانکاری پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں شب برات پندرہ شہابان کی رات کو کہتے ہیں شب برات شب ہے یہ شب جو ہے یہ فارسی کا جملہ ہے شب کہتے ہیں رات کو برات برات کا مطلب ہے بری ہونا اللہ رب العزت اس رات میں بہت سارے گنہگاروں کو عذاب سے بری کر دیتا ہے اسی لئے اسے شب برات برات کی رات کہتے ہیں اس مرتبہ دو ہزار اکیس میں جو ہمیں عبادت کرنی ہے رات جاگنی ہے یہاں پر میں آگے وضاحت کروں گا رات جاگنے سے کیا مراد ہے مکمل ضرور سننے کی کوشش کریں تاکہ دھوکہ نہ لگے آپ کو اٹھائیس تاریخ ہے مارچ کا مہینہ ہے اور اتوار کا دن ہے اس دن یعنی اتوار کا دن جب سورج دھل جائے گا اٹھائیس تاریخ ہوگی سورج ڈوب جائے گا وہ جو شام شروع ہوتی ہے اب جو رات شروع ہوگی وہ ہے شب برات پھر سے بتا دیتا ہوں مارچ کا مہینہ اٹھائیس تاریخ میں دن اتوار کا ہوگا جب سورج ڈوب جائے گا تو اب شب برات شروع ہے اس رات میں ہمیں عبادت کرنی ہے اس رات میں ہم اللہ کو یاد کریں گے اب روزہ جو رکھیں گے اسی میں ایک دن کے بعد دوسرے دن اگلے دن کیسے جیسے اٹھائیس تاریخ میں ہم عبادت کر رہے تھے رات میں تو انتیس تاریخ کا روزہ رکھنا ہے ہم کو جو پیر کا دن ہوگا جسے ہم دو شمبہ کہتے ہیں اور یہاں جو میں نے کہا ہے عبادت کرنی ہے رات جاگنی ہے عبادت کچھ مقرر نہیں ہے شریعت کے طرف سے کہ اتنی نماز پڑھنی ہے چھے رکعت نماز ہے بارہ رکعت نماز ہے کچھ نہیں کیا کریں گے پھر جو چاہیں اچھا کام جو عبادت آپ چاہیں کر سکتے ہیں غریبوں کی مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں چاہیں کر سکتے ہیں سولات التصبیح جو نماز ہے نماز تصبیح جسے کہتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں قضا نماز باقی ہے پڑھ سکتے ہیں نفل نماز پڑھنا چاہیں جتنی چاہیں اتنی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی عبادت مقرر نہیں ہے ہاں حدیث میں ایک دعا موجود ہے اس پر میری مستقل ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ لینا اس ویڈیو میں میں نے دعا کی مکمل وضحت کی ہے اور اس دعا کا بھی احتمام کیا کریں کیونکہ وہ دعا حدیث سے ثابت ہے تو عبادت کے نام پر جو آج کل چل رہا ہے چھے رکعت پڑھو بارہ رکعت پڑھو ویسے کرو ویسے کرو ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب آپ کو اچھے کام سے نیک کام سے گمراہی کی طرف لے جانے والا بتایا جا رہا ہے آپ کو یعنی کہنے کا مقصد تھا جو کرنا چاہیے تھا ہم وہ کر رہے ہیں لیکن دوسرے طریقے سے جو اصل شریعت ہے تو عبادت کہاں پھر ثواب کہاں ملے گا آپ کو ثواب اس وقت ملے گا جب آپ شریعت کے مطابق عمل کریں گے تو شریعت آپ کو یہی کہتی ہے کہ اس رات میں کوئی عبادت مقرر نہیں ہے آپ جتنی چاہیں گے نماز پڑھ سکتے ہیں نفل نماز پڑھنا چاہیں تو نفل نماز کی نیت سے پڑھیں یعنی کہتے ہیں شب برات کی نماز شب برات کی بھائی کوئی نماز نہیں ہے نماز جو ہے نفل نماز ہے نفلی عبادت ہیں جو چاہیں کرنا چاہیں کریں اور روزہ جو ہے وہ بھی نفل روزہ ہے کوئی جو ہے فرض روزہ واجب روزہ نہیں ہے اس کو مستحب میں داخل کیا گیا ہے مستحب روزہ ہے آپ رکھنا چاہیں گے تو ثواب ملے گا نہیں رکھنا چاہیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو اور آخیر میں اس بات کی وضاحت بھی بہت اہم اور ضروری ہے کہ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے مارج کا مہینہ اٹھارہ تاریخ انگریزی اعتبار سے مارج کا مہینہ اٹھارہ تاریخ ہے اور عربی کی جو تاریخ ہے شابان کا مہینہ چار تاریخ ہے اگر آپ اس علاقے میں رہتے ہیں جیسے میں نے جو بتایا ہے یہ ہندوستان ہے اور اس کے اطراف پاکستان منگلہ دیس اور جو اطراف ہندوستان کے مطلعے کے ساتھ ان کا مطلع برابر میں رہتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں میں یہ جو تاریخ میں نے بتایا ہے اٹھہ سور انتیس تاریخ لیکن اگر آپ کسی اور ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے وہ مختلف ہے الگ ہے جیسے سعودی عربیہ ہے وہاں پر ایک دو دن کا فرق رہتا ہے یا آپ اگر امریکہ میں رہتے ہیں وہاں پر کچھ فرق رہتا ہے تو اگر اس طرح آپ کے وہاں پر آج یعنی مارج کے مہینے میں اٹھارہ تاریخ میں شابان کی چار تاریخ نہیں ہے تو پھر آپ اس اعتبار سے اندازہ لگا لیجئے کہ شابان کی پندرہ تاریخ کس دن ہے جب پندرہ تاریخ آ جائے جیسے یہاں پر میں نے بتایا ہے کہ انتیس کیلنڈر میں دیکھ لیجئے اچھی طرح سے انتیس تاریخ میں پندرہ شابان بتایا گیا ہے تو ہمیں عبادت کرنی ہے اٹھائیس تاریخ میں اور عبادت جو کریں گے اٹھائیس میں لیکن روزہ رکھیں گے انتیس میں کیونکہ پندرہ شابان انتیس میں ہے تو تو اسی اعتبار سے آپ وہاں پر اپنے حساب سے اندازہ لگا کر آپ بھی اسی طرح فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کے آسانی کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے نے سمجھ پائیں تو علماء سے رابطہ کریں علماء سے جڑیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے واضح طریقے سے بات پیش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں